ہیلو دوستو، ویلکم ٹو انگلیش فور آل آج ہم پڑھیں گے The Little Black Boy اور اس پویم کو لکھا ہے ویلیم بلیک نے ویلیم بلیک نے اس پویم میں کہا ہے کہ انسان چاہے وائٹ ہو یا بلیک ہو دونوں برابر ہیں دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پویم 1789 میں پبلش ہوئی تھی اور اس زمانے میں سلیوری لیگل تھی آپ سلیوز کو خرید سکتے تھے اور بہت زیادہ بلیک لوگوں کے اوپر نہ ظلم ہوتا تھا 1833 میں بریٹین میں سلیوری ابولیشن ایکٹ آیا تھا اور اس ایکٹ کے بعد لگ بک آٹھ لا غلاموں کا ازاد کیا گیا تھا یہ سبی غلام ایفریکنس تھے کالے لوگ تھے تو 1833 سے پہلے سلیوری لیگل تھی اور جب یہ پویم پبلش ہوئی تھی تو ویلیم بلیک کو پاگل سمجھ جانے لگا تھا لیکن ویلیم بلیک کے بہتے ریولویشنری آئیڈیاز تھے اور اس زمانے میں لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آئی جیسے جیسے وقت بیٹھتا گیا لوگ سمجھدار ہوتے گئے تب پتہ لگا کہ آج جو ہم لوگ سوچ رہے ہیں یہ باتیں ویلیم بلیک بہت پہلے سوچ چکے تھے لوگوں کو پتہ لگا کہ ویلیم بلیک بہت آگے کی سوچ رہے تھے اپنے زمانے میں دوستو در لیڈل بلیک بوائی کو سانگس آف انوسنس میں پبلش کیا گیا تھا میں آپ کو بتا دوں ویلیم بلیک نے دو پویمز کے کلیکشن بنائے تھے ایک تھا سانگس آف ایکسپیرینس اور دوسرا تھا سانگس آف انوسنس ان دونوں کلیکشن کے اوپر بہت جل میں ایک ویڈیو لے کر آوں گا اور بہت ڈیٹیل میں آپ کو سمجھاؤں گا ویسے میں نے کئی بار اپنی ویڈیوز میں بتا رکھا ہے لیکن ایک سیپریٹ ویڈیو میں ان کے اوپر ہم لوگ بات کریں گے تو چلیے آج کی پویم کو شروع کرتے ہیں اور بہت ہی آسان لینگویش میں آپ کو سمجھاتا ہوں ایک چھوٹا بچہ ہے بلیک بوائی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میری ماں نے مجھے ایفریقہ کے جنگلوں میں جنہ تھا جنم دیا تھا ٹھیک ہے ایک بچہ ہے جو آپ کو بتا رہا ہے کہ میں ایفریقہ کے جنگلوں میں پیدا ہوا تھا اور میں بلیک ہوں اور میں بلیک ہوں میرے رنگ کالا ہے لیکن میرا سول سفید ہے روح سفید ہے میری مطلب وہ بچہ کہہ رہا ہے باہر سے میں اتنا خوبصورت نہیں ہوں باہر سے میں کالا ہوں دکھنے میں لیکن اندر سے میں بہت خوبصورت ہوں میری سول بلکل پیور ہے بچہ کہتا ہے کہ جو انگلیش بچے ہوتے ہیں یوروپ کے جو گورے گورے بچے ہوتے ہیں تو یہ گورے بچے تو فرشتے کی طرح لگتے ہیں بہت خوبصورت لگتے ہیں لیکن میرا رنگ تو کالا ہے بچہ میں بھی ہوں بچے وہ بھی ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ میرے اندر کوئی ڈیوائن لائٹ نہیں ہے میں اتنا خوبصورت نہیں لگتا ہوں ایسا لگتا ہے کہ خدا نے مجھے پسند نہیں کیا ایسا لگتا ہے کہ مجھے لائٹ سے دور رکھا گیا ہے مجھے بہت ساری بلیسنگ سے دور رکھا گیا ہے کیونکہ بچہ تو میں بھی ہوں بچے تو وہ بھی ہیں لیکن ہم دونوں میں بہت فرق ہے ایسا لگتا ہے کہ خدا نے مجھے پسند نہیں کیا اور مجھے اپنی بلیسنگ سے دور رکھا مائی مادر ٹاٹ می انڈرنیت اٹری اینڈ سٹنگ ڈاؤن بیفور دہ ہیٹ آف ڈے میں اور میری ماں پیڑ کے نیچے بیٹھا کرتے تھے صبح کے ٹائم بیفور دہ ہیٹ آف ڈے کا مطلب ہے جب دھوپ نہیں نکلتی تھی دھوپ نکلنے سے پہلے صبح کا ٹائم ہم لوگ بیٹھا کرتے تھے پیڑ کے نیچے تو بچہ کیا کہتا ہے کہ صبح میں اور میری ماں پیڑ کے نیچے بیٹھا کرتے تھے اور میری ماں مجھے سکھاتی تھی she took me on her lap and kissed me and pointing to the east began to say وہ مجھے اپنی گودی میں بیٹھاتی تھی kiss کرتی تھی اور east کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتی تھی کیا کہتی تھی east کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ کہتی تھی look on the rising sun their god does live and gives his light and gives his heat away and flowers and trees and beasts and men receive comfort in morning joy in the noon day دیکھو میں پورا سمجھاتا ہوں آپ کو یہاں پر کیا بات ہوئی ہے بچہ کہتا ہے کہ میری ماں کیا کہتی تھی میری ماں کہتی تھی کہ اس اکتے ہوئے سورج کو دیکھو جہاں سے سورج نکل رہا ہے وہاں پر گوڈ رہتا ہے گوڈ اپنی light اور اپنی heat سب ہی لوگوں کو دیتا ہے جو sun کی روشنی ہوتی ہے جو heat ہوتی ہے وہ گوڈ سب ہی کو دیتا ہے چاہے وہ پھول ہو پیڑ ہو جانور ہو یا پھر ہو انسان سبھی لوگوں کو heat اور روشنی ملتی ہے سبھی لوگوں کو صبح آرام ملتا ہے اور دوپیر کو خوشی ملتی ہے صبح جب اجالہ ہوتا ہے تو آرام ملتا ہے comfort ملتا ہے دوپیر کو جب دھوپ نکلتی ہے تو خوشی ملتی ہے سورج کی روشنی میں سبھی لوگ خوش رہتے ہیں بچے کی ماں کہتی ہے کہ گوڈ نے ہمیں اتنی بڑی دنیا میں صرف ایک چھوٹے سے حصے پر رکھ رکھا ہے یہ سنسار یہ دنیا یہ یونیورس بہت بڑا ہے ہم تو بس ایک چھوٹی سی حصے میں ایک چھوٹی سی جگہ پر رہ رہے ہیں dead we may learn to bear the beams of love اور گوڈ نے کیوں بھیجا ہمیں دنیا میں اس چھوٹے سے حصے پر کیوں بھیجا ہے ہمیں اس لئے بھیجا ہے تاکہ ہم سورج کی کرنوں کو برداشت کرنا سیکھ سکیں دنیا میں جو سکھ اور دکھ ہوتا ہے کبھی خوشی ہوتی ہے کبھی غم ہوتا ہے اس کو ایکسپیرینس کر سکیں لائف کے اپس اینڈ ڈاؤنس کو انجوائے کر سکیں یہ سورج کی کرنے کبھی گرمی کا احساس دلاتی ہیں اور کبھی سردی کا احساس کراتی ہیں یہاں پر ہم لوگ آئے ہیں ان سبی کو ایکسپیرینس کرنے کے لئے بچے کے ماں کہہ رہی ہے کہ بیٹا ہماری جو کالی باڈی ہے نا یا دھوپ میں جلا ہوا چہرہ جو ہے کالا رنگ جو ہے ہمارا یہ اور کچھ نہیں بس ایک بادل ہے یا پھر پیڑ کی ایک چھاؤں ہے جیسے بادل آجاتا ہے یا پیڑ کی چھاؤں آجاتی ہے تو وہ چیز ڈارک ہو جاتی ہے تو یہاں پر بھی یہ کہہ رہی ہے کہ جو ہمارا رنگ ہے نا بیٹا یہ بادل کی چھاؤں ہے ایک پیڑ کی چھاؤں ہے جس نے ہماری سول کو ڈھک دیا ہے دیکھو یہاں پر کہنے کا کیا مطلب ہے کہ سول تو سبھی کا سیم ہوتا ہے لیکن ہمارے سول کے اوپر بادل ہے یا پھر پیڑ کی چھاؤں ہے اس لئے ہم بہار سے ڈارک ہیں بچے کی ماں کہتی ہے کہ جب ہمیں سنسار کے دکھ کا ایکسپیرینس ہو جائے گا ہیٹ ٹو بیئر کا مطلب ہے کہ جب ہم ایکسپیرینس ہو جائیں گے ہم دنیا کے غم کو تکلیفوں کو سہنے کے قابل ہو جائیں گے تو پھر یہ بادل ہٹ جائیں گے اور ہم اس خدا کی آواز کو سنیں گے یہاں پر کہنے کا یہ مطلب ہے کہ مرنے کے بعد ہم سبھی لوگ ایک جیسے ہو جائیں گے اور یہ کالا رنگ یہ بادل ہٹ جائے گا سب لوگ ایک جیسے ہو جائیں گے کوئی وائٹ نہیں ہوگا کوئی بلیک نہیں ہوگا اور خدا ہمیں بلائیں گے بہت پیار سے ہمیں بلائیں گے اور کہیں گے کہ اس پیڑ کی چھاؤں سے بہار آ جاؤ مطلب بلیک باڈی میں سے بہار آ جاؤ اور میرے گھر میں آ جاؤ میرے پاس میں آ جاؤ اور ہم ان لیمز کی طرح ادھر ادھر بھاگیں گے بھیڑ کا جو بچہ ہوتا ہے بہت معصوم ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ادھر سے ادھر کوتتا رہتا ہے اچھا ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں بھیڑ کا بچہ جیسس کرائیس کو بھی ریپریزینٹ کرتا ہے کرشینٹی میں بھیڑ کا بچہ سمبلائز کرتا ہے جینٹلنیس کو انوسنس کو پیوریٹی کو تو ایک دم معصوم خوبصورت سے ہوتا ہے بھیڑ کا بچہ تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ ہم خدا کے گھر کے پاس میں جائیں گے اور بھیڑ کے بچے کی طرح ادھر ادھر چھلانگ لگائیں گے کودیں گے ریجوائس کریں گے خوشی منائیں گے تو بچہ کہتا ہے کہ میری ماں نے مجھے ایسا ایسا بولا ایسا ایسے مجھے سمجھایا اور ایسا کہہ کر اس نے مجھے کس کیا اور میں بھی چھوٹے انگلیش بوائے کو ایسا ہی بولتا ہوں چھوٹے بچے کو اسی طرح سمجھاتا ہوں جس طرح سے میری ماں نے مجھے سمجھایا تھا جو جو ٹیچنگز میری ماں نے مجھے پیڑ کے نیچے بیٹھ کر دین تھیں وہ ہی باتیں میں ایک چھوٹے لٹل انگلیش بوائے کو سمجھا رہا ہوں ٹھیک ہے میں اس چھوٹے بچے سے کہتا ہوں کہ جب میں اپنا کالا بادل اور تم اپنا سفید بادل چھوڑ دوگے مطلب جب ہم لوگ گوڈ کے پاس میں چلے جائیں گے جب ہم مر جائیں گے تو پھر ہم خدا کے گھر کے پاس بھیڑ کے بچے کی طرح اچھل کوت کیا کریں گے مرنے کے بعد ہم بھیڑ کے بچے کی طرح اچھل کوت کیا کریں گے بچہ کہتا ہے کہ میری کالی باڈی کو تو عادت ہو گئی تیز دھوپ جھیلنے کی لیکن سفید لوگ تیز دھوپ کو نہیں جھیل سکتے تو بچہ کہتا ہے کہ میں اپنے سفید دوست کو شیڈ کروں گا اسے دھوپ سے بچاؤں گا جب تک اسے دھوپ میں رہنے کی عادت نہیں ہو جاتی اور پھر ہم خوشی سے خدا کے آگے جھکیں گے فادر آپ کو پتا ہوگا کرشینیٹی میں گاڈ کو کہا جاتا ہے اور پھر میں کھڑا ہو کر اپنے گورے دوست کے چاندی جیسے بالوں کو سہلاؤں گا میں بھی اسی کی طرح ہو جاؤں گا مرنے کے بعد اور پھر وہ گورا دوست بھی مجھے پیار کرنے لگے گا آخر کی چاند لائنز میں بچے اپنے درد کو بیان کر رہا ہے وہ کہتا ہے کہ ابھی تو کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا ہے کیونکہ میرا رنگ کالا ہے لیکن مرنے کے بعد میں بھی تمہارے جیسے ہو جاؤں گا تو پھر تم مجھے ایکسیپٹ کر لوگے مجھے پیار کرنے لگو گے جب میں تمہارے جیسے ہو جاؤں گا تو تم بھی مجھے پیار کرنے لگو گے دوستو امید ہے آج کی پویم آپ کو پسند آئے ہوگی بہت جل میں آپ کو songs of innocence and experience کے بارے میں detail میں بتاؤں گا آج کے لئے بس اتنا ہی جائہند